جو اتنا زیادہ ہم کھانا پہنے کرتے ہیں نا میں آپ کو ایک بہت بڑے شیخ الحدیث کی بات کر رہا ہوں انہیں نے اپنے بیٹے کو اس بات پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا آپ اتنا زیادہ کیوں کھاتے ہو انہیں کہا جی اببا جی بھوک نہ لگے تو انہیں کہا حدیث پاک میں ہے کہ مومن کو جو بھوک لگتی ہے روزے میں تو رب کریم اس کے موں سے جو سمیل اس کی بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ کو وہ پسند ہے ریح مسک سے یعنی کسطوری سے زیادہ حدیث ہے انہیں کہا جی حدیث تو ہے تو کہا اللہ چاہتے ہیں تجھے بھوک لگے تیرے اندر یہ کیفیت ہو اور تو چاہتے ہیں نا اللہ میں آپ کو بھوک نہیں لگنے دوں گا میں نے چھے روٹیاں کھانی ہیں کہا تو اللہ کی پالیسی کے اُلٹ نہیں چل رہا تو کچھ ٹیم سوچ کے کہتے ہیں کہ بجی گالتے تواڑی ٹھیک ہے بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ واقعی میں میں پالیسی خدابندی کے خلاف چل رہا ہوں تو یہ رمضان کی تیاری ہوتی ہے اگر میں اس کو میڈیکل کے حوالے سے دیکھو نا تو ہمیں یہ ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ جسم میں کوئی ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو بھوک کی وجہ سے ڈیزالب ہوتے ہیں اور بندے کی صحت بنتی ہے تو کہا یہ سال میں ایک دفعہ ہونے ضروری ہیں کم از کم اور وہ رمضان میں مسلمان کی ایٹومیٹیکل ہوتے ہیں جو بھوک لگتی ہے نا وہ بیکٹیریاز جو ڈیزالب ہوتے ہیں اندر جسم میں دیکھیں یہ ہماری ٹینکی ہے جس میں پانی ٹھہرا ہے اس ٹینکی کے بھی تو ہم سالانہ صفائی کرتے ہیں تب جا کر ہماری ٹوٹیوں میں پانی سہی آتا ہے تمہیں جسم کی تو بھی کوئی صفائی چاہیے نا لیکن آپ جسم کی صفائی کی نیت نہ کریں میں ویسے بتا رہا ہوں آپ اللہ کی رضا کی نیت ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم سے اللہ لازی ہو جائے تو یہ رمضان کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہمیں یہ تہہ کر لینا چاہیے کہ یہ عبادتیں ہمیں یوں رکھیں یوں معاملات کریں